پانی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے دودھ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور مختلف چوباز میں استعمال جیساں کیمیکل پٹرول بغیرہ کافی چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے اتنے بھی لکورڈ کی چیز ہے اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے ہم نے ان کی پیبلی سٹی دیکھی تھی پاک ولوگرز آپ کے چینل سے اسلام علیکم ناظرین پاک ولوگرز کے ساتھ میں ہوں محمد بلال آج میں موجود ہوں بائی جان آٹوس چائنہ چوکلہور پر میری بیک سٹی دیکھ سکتے ہیں ایک وارٹر ٹینک کھڑا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ جو بائی جان آٹوس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس جو وارٹر ٹینک کی کیا خصیت ہے کس کامپنی کا ہے کس میں جو انجل یوز کیا گیا ہے وہ کس کامپنی کا ہے اس کے علاوہ اس میں کمانیاں کتنی ہیں اس کے علاوہ جو اس کی کپیسٹری ہے لوڈ کپیسٹری ہے وہ کتنی ہیں تو چلتے ہیں شوروم کے ریپریزنٹیٹیو کی طرف اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو میری بیک سیڈ پر آپ لوڈر دیکھ رہے ہیں یہ سیل اوٹ ہو گیا ہے تو آپ کو اینڈ پی جو کسٹمر جس نے پرچیز کیا اس کو ریویو بھی کروائیں گے کہ اس نے کس پرپس کے لیے اس کو بائی کیا ہے اسلام علیکم 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 سر کیسے ہیں آپ شکر اللہ گانس رائے الحمدللہ میں بلکو ٹھیک سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں جو آپ نے ٹینکر بنایا ہے یہ کس پرپس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یہ سر امار بس کسٹمر آیا تھا اس نے ہم کہا کہ مجھے پانی کے لیے وارٹر پلانٹ ان کا آیا وہ سپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے انہوں نے ہمیں بتایا تو ہم نے ان کے کہنے پر یہ ایک وارٹر ٹینک تیار کیا ٹھیک ہے یہ وارٹر ٹینک جوسیز کے لیے استعمال ہو سکتا پانی کے لیے استعمال ہو سکتا اور مختلف چوبہ اس میں استعمال جیس طرح کیمیکل پٹرول وغیرہ کافی چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے بس اس میں یہ ہے کہ کیمیکل کے لیے ایم ایس چیٹ لگتی ہے اور یہ جو آپ کو پتہ کہ کھانے پینے والی چیزیں اس میں ایس ایس کیز لگتی ہے یہ سولہ بلائی کا سیل بیس میں ہوتا ہے تو پندرہ سو لیٹر کی اس کی بیسی ہے کسٹمر ڈیمارڈ بھی بنوا سکتا ہے کس طرح کس طرح کس طرح کام کرنا ہے اس طرح کام آپ کو بنا کر دیں اچھا اس کی جو لوڑ کے پیسٹری ہے وہ پندرہ سو لیٹر ہے پندرہ سو لیٹر کا یہ وارٹر ٹینک کھا لیا ہے اور اس بلابہ اس کے جو باقی فیچرز ہیں وہ بتا دیں کہ جو اس کے اندر انجن ہے وہ کتنے سی سی کے اور کس کمپنی کے باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ ٹی بی ایم کمپنی کا ہے ٹھیک ہے لوڈر جو ہے اس میں انجن جو ہے وہ زونگشن کمپنی کا لگا ہوگا ہے زونگشن کمپنی کا انجن ہے جو ہے وہ چینہ سے ٹیک ٹیم پورٹ انجن ہے اس کے نمبر اس کے علاوہ ڈبل فریم ہے ٹینک کو مدر نظر رکھتے ہو جائیں کہ ڈبل فریم بنا کر دیں اس کے علاوہ شاک ہیں یا سولہ پلائی کا اس میں ٹائل لگائے گئے انسٹال کیے گئے ہیں ڈبل فریمو آمی تکدہhol لوڈ ہونہ بانٹ رو کے لگے ہیں نمبر دیتس ہور سولہ پلائی کا چینا کہ ٹائل لگا ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے سول اللہ پلائی کا ٹائل اس میں کموائی جو ہے وہ دس پنتگ کین où چکہ ٹریک ہے کیونکہ اس میں لڈ کا جزئی ہی کام ہے تو پانی اس کے اندر ٹینک کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے یہ بریک سسٹم بھی رکھا ہے کہ پانی کی وہ چھل وغیرہ جو ہے اسے ٹینک الٹے نا یہ چیزیں بیک سائیڈ پر جو ٹائر ہے یہ بھی سولنپل آئی کی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوپر اس کا نام مگرار ایجسٹیبل بنا کے لئے یہ کسمر کے کہنے پہ یہ ایک تو یہ ڈیجیٹل میٹر ہم نے یہاں پہ لگا دی ہے ٹھیک ہے جتنا پانی یا وہ اس نے جتنی بھی چیز کسی کو دی ہے وہ وہاں بھی یہ ڈیجیٹل طریقے سے آپ کو پتا چلے اور اس حساب سے وہ کسمر سے پیسے کتنے کتنے پلیٹر پانی آؤٹ ہوا ہے اسے وہ ساری اس کے اوپر ڈیجیٹل پلیٹر کے اوپر شو ہو جائے گا آن جی آؤٹ جتنا ہوا اس پہ اس پہ شو ہو جائے گا واقعی آپ کو پتا ہے جس طرح بیک سائٹ پہ انٹیکیٹر وغیرہ سارا کچھ دی ہے اس کے علاوہ یہ اس میں لو ہائی گئر دیا گیا ہے ٹھیک ہے زائد سی بات آپ کو پتا ہے ایک تو اس کا اپنا وطن بہت زیادہ ہے اس کے اندر جو جو بھی چیز ہونہی ہے لیکوڈ پانی کچھ بھی جو ہے اس کا بھی اپنا وطن ہونا ہے اس لیے لو ہائی گئر جانے کے چڑھائی میں یعنی کہ وہ سپیڈ بریکر جو آ جاتے ہیں اس میں اس وجہ سے یہ لو ہائی گئی ہے اس کی پیٹرول کی مائلیج کیا ہوگی اس کی پیٹرول کی مائلیج جو ہے نا وہ تقریباً انیس کلومیٹر ایک لیٹر میں انیس کلومیٹر کر دے گا ایک لیٹر میں انیس سبیس کلومیٹر باقی اس میں ہارڈ شیئر لائٹ لائٹ دی گئی ہے ٹھیک ہے اور ایل ایڈ والے اس میں یہ جو انٹی کے ٹرابوز یہ ڈیجٹل میٹر دیا گیا یہ ہم نے انجن کے ساتھ اس میں فائن بھی لگا کے دیا گیا کہ انجن وغیرہ گرم نہ ہوگی یہ تھے شورم کے آنڈر کا ریویو جس میں آپ کو بتا دیا اس کا ایک ایک پیچر آپ جلتے ہیں جس نے پرچیز کی ہے اس کا انٹریو لیتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیوں پرچیز کی ہے اسلام علیکم علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدلیلہ سر کہاں سے ہیں آپ میں نشاد کالونی سے نشاد کالونی لاہور سے جی جی لاہور سے اچھا آپ کو پائی جن آٹو تو کس نے بتایا ہے ہم نے ان کی پبلی سٹی دیکھی تھی پاک ولوگرز آپ کے چینل سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم یہاں آئے ہیں ہم نے ان کی پبلی سٹی سنی اور یہاں آئے تو ان کا ایک میار ان کا کام ان کی کارکردگی دیکھیں ان کا سٹاف دیکھا بہت تسلیل اور بہت مزا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی فرسٹ میں ہم نے ٹرائل بیس پہ یہ لوڈر رکشہ تیار کروایا پاک پیور کے نام سے تو ابھی اس پہ ہمارا لوگو بھی لگنا ہے تو باقی یہ ہے کہ اس کے ریڈ ویڈ ہر چیز کے معاملے میں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز کیا بہت زیادہ اور میں باقی ویورز کو بھی سب کو یہی جو ہے بلائز کروں گا کہ یہاں پہ آئیں ان کے ساتھ بزنس کریں اور یہ بہت اچھے اور بہت اچھے طریقے سے ٹیل کر رہے ہیں اچھا آپ نے کس پرپس کے لیے اس کو یوز کرنا ہے ہم نے اسے پانی کی ہوم ڈیلیوری کے لیے یہ پانی کی ہوم ڈیلیوری جے جے پاک پیور کے نام سے ناظرین خوشی کے بات یہ ہے کہ چلیں ہمارے چینل کے درو جہاں بہت سارے لوگ فائدہ لے رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ زندہ مسال ہے جو کہ کسٹمر کا آپ نے آپ کو ریویو بھی دی ہے جو کہ کہہ رہے ہیں پاک پلوگرز کے درو آپ کی ویڈیو دیکھی ہے بائی جان آٹوز کا فتح چل ہے یہاں پہ آئے ہیں بہت زیادہ کوپریٹ کی ہے ہمارے ساتھ جو چیز ہم نے ڈمانڈ کی تھی بلکل وہی دی ہے بلکہ اس سے بہتر کی ہے تو اس کے علاوہ اس کی جو قیمت انڈ پہ رہ جاتی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی تو وہ بھی ہم جو ہے وہ بائی جان آٹوز کے جو اونر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی اینٹ پہ پرائز کتنی ہوگی اور یہ آپ کو بتاتے چلیں یہ کسٹم آئیز ہے صرف جتنا آپ گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا اور اس کی جو پرائز ہے وہ ہم جانتے ہیں اچھا اس کی جو پرائز کتنی ہے سارے آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ساڑھے چار لاکھر پر سے شروع ہے ساڑھے آر لاکھر پر تکڑا ہے یہ کسٹم آئیز ہے وہ کتنا بجھٹ کتنا چاہتا ہے سو میں ڈیرھ سو میں تو سو سی سی میں اس حساب سے ہے پر یہ جو کسٹم آئیز ہے اس نے جو ہمیں اپنا بجھٹ پر بتایا ہے ان کا بجھٹ ہے تقریباً چھے لاکھر پر چھے لاکھر پر میں ان کو یہ پرنسلیٹر ٹینک ملے ٹھیک ہے اور ڈیرھ سو سی سی لوڈر کے اوپا یہ ریڈی کر کے ان کو مکمل تیار کر کے دیا گیا اس کے علاوہ ہمارا تین منت کا اسٹالمنٹ پلان ہے جو فری اور کوش ہے زیرو پرسنٹ مارک اپ پر جو ہے نا ہم دے رہے ہیں کہ آگے اپنی مرضی کا لوڈر ریڈی کروائیں ٹھیک ہے اور تین ماہ کی اندر اندر میں پیسے دیں ہم کوئی اضافی چارجز اوپر نہیں لے رہے ہیں اچھا یہ تھا جو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری بیک سیڈ پر لوڈر کھڑا ہوا ہے یہ چھے لاکھ روپے میں تیار ہوا ہے اور کسٹم آئیز ہے چار لاکھ سے لے کے آٹھ لاکھ تک آپ اپنی مرضی کا لوڈر جو ہے وہ تیار کروا سکتے ہیں اس سے زیادہ مزہ دار جو بات ہے وہ تری منت کی انسٹالمنٹ مسلی ہوتے ہیں کہ کسٹمر کے پاس پورے پیسے نہیں ہوتے تو وہ انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں سیرو پرسن مارک اپ کوئی اضافی چارجز نہیں ہیں ابھید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس آپ چاہتے ہیں تو پاک و لوگرس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ